اے کوئی اے ڈیشے کیے سالیہ کیے اے گئے نو کہنے اسی زردہ وہ چامل مختلف نام ہے گئے چنیاں لے ہو گئے مرگیاں لے ہو گئے اے ساڑھا ڈیشے کیے آئی طرح جناب زردہ طرف کروانے ہیں کہ بندہ کس طرح ہے اے ڈیشے اسی اس طرح کھانے ہیں جسی تسی خوشی دے موقع جی چیز کےک کھانے ہیں ساڑھا چیز کےک اے ڈیشے اس تو پہلے میں تو اڑھا رسپی دستاں لیکن پہلے میں تو آنوں ایری تاریخ دستانا بنیاد دستانا کر دو تو شروع ہوئے اچھا جی اے جو تو مغل بادشاہ دا دور سی گا مغل بادشاہ جنے سنو انہوں نے اے ڈیش تیار کی تیسی کی اصل ایچ ادا نام ہے گئے زرد یعنی کہ پیلا فیرسیگرے قویدے لوگ کا کس نے زردہ کہتا کس نے مٹھا کہتا کس نے کی کہتا لیکن اصل ادا رنگی لیا زردہ گا اور زردہ ہی رنگ بنایا جانا تا ہی زردہ میں شروع رہ گیا زردہ ہی سب تو باٹی حکمت ہے یہ کہ پک رہا ہوئے دوروں تو انہوں خشبو آنا چروع مہک آنا چروع ہوئے کہ یہ زردہ پک رہا ہے یہ تو انہوں میں تار فیدے واستے کروا ہے کہ ساڑھے کو ایک بوکے ہی ہے اسی ڈانلوڈ کرو گے یہ ہو یہ طریقے نہ اسی بنانا چاہو تو یہ ہو یہ طریقے نہ اسی ڈانلوڈ کرو رہا ہے اور کھا کے ساڑھوں ارکمنٹ سے دس میں کہ کیسی لیچے گی سنگ اور ایڈا جناب تو انہوں نے طریقہ دا سنگا اسی ڈانلوڈ بنا دے کسنا ہی ہے اسی جناب پہلے دے گئے پانی انہوں اُبالنے ہو اویل کرنے ہو جروع اوبر جاندہ ہے پہلے اسی انہوں نے اچھی رنگ پاننے ہو پیلا کیونکہ ایک پیلا رنگ ہو جاندہ ہے پانی اوبر اوبر کے پھر تو پیلا پھر چنی رنگ پھر چول سے چول پانی زیاہ ہو جاتے ہیں پانی چھنے ہی؟ چھنے دستے ہیں چینی الرنگ پانی چھنےetty چینی چینی دا پھر چینی دو درسی مکس کر کے پکا دیا ہے بیٹکی تو گیری پیشتے بیدام چھوارے اور سیدیں پیچھ پا دیا ہے یہ رو جنابے پیشتو بینیا سنگڑا ہو گیا پھر اسی دیکھ تو اب بند کر دیا پھر کوئی نیتے رکھ دیا ہے کوئی نیتے رکھ کے دم آیا ہے کھنڈا اسی دم دے دیا ہے چلو پندرہ وی مندے بعد سی دم کھولنے ہو وہ خشبودہ اور مہکدار زردہ چاہ رہ جاتا ہے اور اسی پکانے کے اس تیمہے گئے ہیں عید آ رہے جائے جو میں تو اڈا تہوار آ جندا ہے کوئی عید آ جاندی ہے تو اسی اپنے چیز کے لکانوں گفت کر دے جیے اکھوان دے جیے ساڑھے خوشی آ جائے عید آ جائے کوئی بچے دی شادی آ جائے اسی ہوتے زردہ مٹھے جگہتے زردہ استعمال کرانے ہیں اسی چیز کے ایک استعمال کرانے ہیں اسی جناب زردہ استعمال کردے ہیں اور زردے جو اللہ تعالی نے ایسی قوت دی تھی کہ ایک پرنے پکڑا ہوئی تھی سٹویں پرنے خشبو ہون دی یہ مہک ہون دی کہ یا فلانے کار زردہ پک رہا ہے پہنے تھا پتا بھی لگتا ہے یا فلانے رہی شادی ہوتی میں زردہ پکا رہا ہے پکوان جڑا ہوندھا ہے یہ کہ پکڑا ہوئی بلے طریقے نہ ہوئے جناب پکوان اچھا پکائے گا انہیں اچھی خشبو اچھی مہک ہوئی ہون جناب اسی بسم اللہ کرنا کہتا ہے کہ ہون اسی کھان لگیں اور زردہ پہنے تھے کہ کیسا مزے دا اور سیکھڑا رہے گا موسیقی پھر جناب ساڑی رجی سے زردہ رہا ہے ایسی چیزیں کیے اگر اسی برانیوں کا کوئی بھی کہتے ہیں ایسی زردہ نہیں کھوایا بیٹھا نہیں کھوایا موسیقی پھر زردہ جناب جنیاں چیزیں پاندے جاؤ گے انہیری خوبی وقت دی جائے پھر زردہ اسی بکھیا گلاب جنبان لڈو چم چم مغیر دے گا ان پاندے نیاں آنڈے اسی عبار کے بیٹھ سٹنے ہی پاندے ہیں تاکہ ایک ڈیزین بڑا خوبصورت مزدار بن جاندہ ہے خاص کر پہنٹھے دی مٹھائی کٹے کے پائی جان دیئے جو ان پر بٹھا جو ہے کہ توانو جناب ہر چیز زیکہ الگ الگ نظر دسے گا خاص کر کسی چھوکیاں لچیاں بڑی پاندے ہیں تاکہ مہر کو خوشبوے دینی ہے پورے علاقے پھیل جاندی ہے پتہ لگتا ہے بھی زردہ بنیا ہے اسی جناب توانوں کے ہی بار بار محصد کرانکے تو اسی جا کے مک خریدو اور پکا کے کھا کے سانو محصد کرنا ہے کہ سانوی خوشی کے ساڑھے ڈیش کی نہیں خوبصورت منائی جاندی ہے پکائی جاندی ہے لیکن اللہ کھوپنا گری ہی ہے یہ تو ویسے ہی پہندی ہے نا کیونکہ ایڈیشن یہ لگ دی گرییاں بڑامانا خوبصورت کھاندہ ویسے مزہ بھی تاہیے اندر ہے بڑام خرد وغیرہ پیغون گری پہی ہوئے سیکہ دا زیکار زیادی گزا مسیدہ مزہ